السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میبھائیوں اللہ تعالی نے اس امت پر ذمہ داری رکھی ہے کہ کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تعمرونا بالمعروف تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو و تنہونا ان المنکر بری چیزیں روکتے ہو و تومنونا باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو ہم آج کے درس میں یہ دیکھیں گے کہ امت میں تو الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اکثر لوگ تو عام لوگ ہوتے ہیں تو ایک سوچ لوگوں میں یہ ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں تو ہم آج کے اس چھوٹے سے درس میں یہی دیکھیں گے کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے مطلب عام آدمی آج کل بہت کہا آتا ہے عام آدمی کیا کر سکتا ہے تو ہم آج وہی چیز کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ایک شخص جو نارمل ایک عام انسان ہے اپنا جوب کر رہا ہے اپنا بزنس کر رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے یا بہنیں ہیں گھر پر گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں ہوم مکر کہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بار انسان اپنے آپ سے کہتا ہے نہیں تم تو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کر بھی نہیں سکے گا مطلب کر سکتا بھی تو کچھ نہیں کر سکے گا تو سب سے پہلے تو نیگٹیف تھوٹ سے بچنا ہے اور ہمیں اس امت کے رول جو دیا ہوا ہے وہ رول کو یاد اکنا ہے کہ اس امت کا رول ہے اچھی باتوں کا حکم دینا بری چیز سے روکنا یہ اس امت کا رول ہے امت کے صرف علماء اکرام کا ہی رول نہیں ہے سب کا رول ہے میں بھائیوں اس میں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا سب سے پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں ساڑھے سات سو کروڑ لوگ ہیں مسلمان تقریباً دو سو کروڑ کے قریب ہیں دو سو کروڑ سے زیادہ ہی ہے اب یہ ساڑھے سات سو کروڑ لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے کوئی نبی اور رسول تو نہیں آنے والا ہے یہ دو سو کروڑ لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ساڑھے سات سو کروڑ تک پیغام پہنچائیں لیکن پیغام اصل طور پہ دیکھیں تو وہ لوگوں تک تو نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ ان دو سو کروڑ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہو گئے ہیں بس باپ دادہ مسلمان تھے تو ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز یہ ہے ایک آیت جو ہمیں پتا ہو ایک حدیث پتا ہو آدمی یہ نہ سوچے کہ اس سے کیا ہوگا یہ ایک آیت مجھے پتا ہے مجھے تو ایک ہی بات پتا ہے ایک بات سے کیا ہونے والا ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو ایک آیت پتا ہے آپ کسی کو ایک آیت تو بتاؤ ایک حدیث پتا ہے ایک حدیث بتاؤ ایک بات پتا ہے تو ایک بات تو دل سے بول دو خیر خائی کے ساتھ اور یہ نہ سوچو کہ ایک سے کیا ہوگا کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے وہ ایک بات ہی دل پہ اثر کر جاتی ہے وہ ایک بات سے ہی آدمی سوچتا ہے کہ چلو مجھے اور ایک بات سیکھنا ہے جیسے ہوتا ہے فری سیمپلز ملتے ہیں بسکٹ کے کہ بسکٹ کوئی نیا آیا ہے تو اس کا فری سیمپل آتا ہے کوئی نیا قسم کا پروڈکٹ آیا مارکٹ میں اس کے فری سیمپل آتے ہیں وہ فری سیمپل دینے کے بعد آدمی جب فری سیمپل یوز کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے چلو پیسہ خرچے کر کے ابھی میں لوں گا تو فری سیمپل اسی مقصد سے دیا جاتا ہے کہ اس کو کم سے کم ٹیسٹ مل جائے میرے بھائیوں یہاں پہ ہم میں سے ایک ایک انسان یہ سوچے چلو میں کم سے کم ایک چیز تو پہنچا سکتا ہوں ایک بات تو پہنچا دوں میں مجھے یہ پتا ہے میں اتنا کنفرم پتا ہے میں پہنچا دوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا بلگوانی وہ لوں آیا صحیح بخاری کی جو حدیث ہے پہنچا دوں مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت پتا ہے نا تو ایک تو پہنچا دوں اب وہ ایک پہنچانے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مسجد مسجد کی کہانی ہے جگہ جگہ کی کہانی ہے علماء اکرام بیان دیتے ہیں اب ایک زمانہ تھا بیان دیتے تھے بات جتنے لوگ سنیں جتنا یاد رکھیں جتنا عمل کیے بات ختم لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ بیداری پیدا ہوئی چلو اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ریکارڈنگ ہونے لگی اس کے بعد کئی بار ایسا ہوتا تھا جذبہ ریکارڈنگ تک ہوتا تھا وہاں اپلوڈ تک نہیں ہوتا تھا پھر فائنلی اپلوڈ بھی ہونے لگا لیکن آپ دیکھوں گے دینی لیکچرز میں کئی بار تھوڑے سی ویوز آئے ہیں کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب وغیرہ بھی ایک سسٹم کے حساب سے چلتا ہے کہ یوٹیوب میں جب ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے تو یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو کونسی ہے کام کیے نہیں ہے اگر وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد شروع میں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کمنٹ دے رہے ہیں یوٹیوب کو لگتا ہے بہت کام کی ویڈیو اس کو تھوڑا پروموٹیڈ ویڈیوز میں دالو سجیسٹڈ میں دالو مطلب کیا؟ مثال کے طور پر کوئی بھی ویڈیو اگر کہیں آپ جڑے ہو کوئی دینی ادارہ ہے کوئی مسجد ہے کوئی جگہ ہے وہاں سے اگر ایک ویڈیو آ رہی ہے اب ایک عام آدمی اگر وہاں جا کے ایک تھمز اپ کر دے ایک لائک کر دے چھوٹا کمنٹ دال دے یوٹیوب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو میں کچھ تو ہے اسی لئے یہ شخص نے اپنا ٹائم نکال کر کے اس میں کمنٹ بھی دالا ٹائم نکال کر کے تھمز اپ کیا اب وہ ویڈیو کئی بار بہت سے لوگوں تک پہنچنے کی ذریعہ بنتی ہے وہ عالم نے تو بیان جو دیا دیا لیکن ذریعہ کون لوگ بنے یہ عام لوگ بنے جو اس ویڈیو کو مینیفولڈ مطلب سمجھو ہزاروں گناہ زیادہ ریچ مل جاتی ہے یہ ایسا سسٹم ہے اب آپ دیکھئے قرآن میں ہمیں کیا مثال ملتی ہے حدود پرندہ ایک چھوٹا سا پرندہ اس کی کیا حیثیت ہے پرندے کی سلیمہ اسلام کی پوری فوج میں لیکن وہ ایک پرندہ ذریعہ بنا کہ پوری سبا کی رانی تک جو پیغام پہنچا اسلام کا وہ پرندہ ذریعہ بنا تھا سوچ شکتے ہیں قرآن میں پوری سرہ کا نام ہے سرہ مومن سرہ نمبر چالیس وہ مومن کون تھا فیران کے لوگوں میں سے ایک عام انسان تھا ایک نارمل شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن چھپا کے رکھا تھا اپنا ایمان وقت آنے پر جب سیچوئیشن اور حالات تھے تو اس نے چند باتیں کہہ دیئے ہوئے باتیں قرآن میں ذکر آج تک ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایسی کئی مثالیں سرہ آسین میں جو ایک شخص تھا جو اقصال مدینہ مدینہ جو شہر کے دور کے حصے سے آیا اس کی مثال جو آج تک ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہ عام لوگ تھے لیکن کتنے بڑا کام کیا انہوں نے میرے بھائیوں تو یہاں یہ سب سے پہلے ہمیں وہ سوچ سے بچنا ہے کونسی سوچ کے مجھ سے میں کچھ نہیں کر سکتا آدمی ہے سوچ گیا یا کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ تم کیا کروں گے تم تو عام آدمی ہو تو وہ کچھ کر بھی نہیں پائے گا تو سب سے پہلے ہمائے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا کر سکتے ہیں وہ کریں دل میں درد ہونا چاہیے کہ خیر خائی ہونی چاہیے میں انسانوں تک پیغام پہنچانے میں چھوٹا بھی ذریعہ بن جاؤں جو درد ہمیں وہ خدود پرندے میں دکھ رہا ہے میرے بھائیوں یہ ایک یاد دھیانی ہم سب کے لئے ایک رمائنڈر ہے دوسری چیز وہ عام آدمی اگر دل پہ لے تو سیکھ سکتا ہے کس نے رکا ہے اس سے سیکھنے سے ہمارے مذہب میں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پٹیکلر کلاس ہوتی ہے جیسے کچھ مذہبوں میں ہے ایک کلاس ہوتی ہے تم وہ کلاس کے ہو تو ہی پڑھ پاؤں گے شاستروں کو کتابوں کو تم پڑھ پاؤں گے اگر تم وہ کلاس کے ہو تو عام آدمی ہو تو نہیں پڑھ پاؤں گے لیکن ہمارے یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے نیا نیا اسلام میں آیا اور آپ کے سامنے مثال ہے دکتور رضیہ الرحمن کی کہ کتنے بڑے پی ایج ڈی بنے مدینہ سے نو مسلم تھے اسلام قبول کر کے آئے ہم آئے یہاں تو کتنی مثالیں ہیں کہ ہم آئے خود کے مسجد کے امام جو ہے نو مسلم وہ امام بنے ہیں ایسا نہیں کہ لازت صف میں تم پڑھوں گے کتنے بڑے شیخ کتنے بڑے عالم کہ آج ان کی خدمات ایسی ہے کہ آج تک لوگ ان کی اور آگے تک لا یاد کرتے رہیں گے کیا انہوں نے خدمات کر کے گئے کتنی ساری مثالیں ہیں اقبال کی لانی جو انہوں نے کتابوں کی سیریز لکھی ہے وہ کون تھے وہ کوئی عالم بھی نہیں تھے عام آدمی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو جو دین سے جوڑا جو دین کی انہوں نے خدمات کی اور علم حاصل کیا مطلب بات کہنی کی بات کیا عام آدمی عالم کیا نہیں بن سکتا بلکل بن سکتا ہے لیکن اسے علم حاصل کرنے کی اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اس کے اندر چاہت ہونی چاہیے اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بھی ہموار کرے گا ایسے نہیں ہونے والا ہے کہ بیٹھے بیٹھے علم مل گیا لیکن کچھ نہ کچھ جستجور کچھ نہ کچھ کوشش کرنا ہوگا تو ہی جا کے وہ چیز ملے گی تو یہ چند چھوٹی باتیں تھیں لیکن اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے سارے انسانوں کے لئے وہ ساڑھے سات سو کروڑ لوگوں میں جتنے سے لوگ روز دنیا سے جاتے ہیں ان کے ساتھ خیر خائی کرنا چاہیے کہ انہیں ہم ان کے زندگی کے مقصد کے تعلق سے بتائے ان کے رب کے تعلق سے بتائے قیامت کا دن آنے والا ہے کتنا ہولنا کی والا دن ہے کتنا خوفناک دن ہے اور اس دن کیا ہونے والا ہے کون بچائے گا وہ دن اور وہ دن کوئی مانے نہ مانے اس کو وہاں حاضر ہونا ہی ہونا ہے یہ دن کے تعلق سے بتانا اللہ کے تعلق سے بتانا یہ سب حقیقتیں ہیں میرے بھائیوں یہ کوئی آنکھیں بن کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ان تک پیغام پہنچائے اور اپنے بھائیوں تک بھی پیغام پہنچائے یہ ذمہ داری ہماری اس امت کی ذمہ داری ہے اور اگر لوگ دل پہ لے لیں تو کتنا ٹائم لگے گا دو سو کروڑ لوگ صحیح راستے پہ خود آ جائیں دل پہ لے لیں تو کتنا ٹائم لگے گا ایک ایک آدمی کو چار چار لوگوں تک بتانا ہے اور پھر ہو جائے گا پورا کام پہنچ جائے گا کتنا آسان ہے معاملہ اگر کرنے پہ آ جائے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں ایک اعلان ہے میرے بھائیوں کہ ایک کورس انشاءاللہ اکتیس جنوری سے شروع ہو رہا ہے تیرہ ہفتوں کا آن لائن زوم کورس ہے انشاءاللہ جو کورس کا نام ہے دعوت دل سے شیرنگ اس کیرنگ کہ دین کی دعوت کیسے پہنچائیں اس کا میرا ایک کورس ہے آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں زرور ریجسٹر کریں شزاق رکھا آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں